دوستو اگر آپ یہ بند کو بہترین کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو شرونہ کھار کے بعد پوری طریقے سے گصے میں نظر آئے ویرات کھولی لیکن اپنی ہار پر روحی شرما پر کیا کہہ گئے کھولی وہ تو آپ کو بتائیں گے ہی پرانتو اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے بھارتی کرکر ٹیم کس کھلاڑی کی وجہ سے ہاری نیچے کمنٹ کر کے اس کا نام ضرور بتائیے گا دوستو آخر کار ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں پاکستان کی ٹیم کو ہارانے کا ریکارڈ بھارتی ٹیم کے ہاتھ سے نکل ہی گیا آپ کو بتا دیں کہ پاکستان کی ٹیم نے نہ صرف بھارتی ٹیم کو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں ہارایا ہے بلکہ سارے ریکارڈ توڑ کر پورے دس وکٹ سے ہارا دیا اس میچ کی اگر بات کہہ رہ جائے تو شروعاتی دور میں ٹاوس جیت کر بابا رازم کا فیصلہ اپنی ٹیم کے لئے گیندبازی کا تھا گیندبازی اتنی زیادہ بہترین ہوئی کہ پہلے تین آور میں روحی شرمہ شونے رن اور کیل راہل تین رن پر آؤٹ ہو گئے تھے اس بیچ کپتان ورات کوہلی نے ستاون رنوں کی پاری کھیل کر اس لڑکھڑاتی ہوئی بلے بازی کی نیا کو پار ضرور لگانے کی کوشش کری اور پنت رگے بلے سے بھی انتالیس رن نکلے لیکن اس کے بعد کوئی اور کھلاڑی اپنی پاری میں بیس سے زیادہ رن تک نہیں لگا پایا یہ اپنے آپ میں ایک شرمناک بات تھی کہ جس ٹیم کے کھلاڑیوں کی مثال پاکستان میں دی جاتی ہے آج وہ انہی کے گیندبازوں سے پٹ رہی تھے گھر دوستو بھارتی ایک رگے ٹیم نے ایک سو ایک آون رن بنائیں اور ایک سو باون کا لکشے دیا پاکستان کو لیکن اس کے بعد تو جو ہوا وہ تو کسی بھارتی فین نے کسی بھی بھارتی کھلاڑی نے اپنے سپنے تک میں نہیں سوچا ہوگا دوستو آپ کو بتا دے کہ لکشے کا پیچھا کرتے ہوئے پابر آزم اور محمد رزوان نے ایسی بلے بازی کری جیسی بھارتی بلے باز سپنے میں کرنا چاہتے ہوں گے رزوان نے جہاں پچپن گیندوں میں اناسی رن چڑھ دیئے تو وہی پابر آزم بھی کم نہیں تھے پاون گیندوں میں اڈسیٹ ٹھن لگا کر دوستو وہ اپنی ٹیم کو پورے تس وکٹ کے انتر سے جیتا گئے لیکن اتنی بڑی ہار کے بعد بھی ویرات کولی نے پریس کانفرنس میں روحی شرما کے لیے کچھ ایسا کہہ دیا کہ کروڑوں پھارتی آج انہیں سلام کر رہے ہیں جیہا دوستو آپ کا بتا دے کہ میچ کے بعد ویرات کولی پرسنل پریس کانفرنس میں بھی موجود تھے اسی بیچ یہ واقع ہوا سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ میچ ہارنے کے بعد ویرات کولی نے کہا اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آج پاکستان کی ٹیم ہم سے دس کنہ بہتر کھیلی ہے وہ اس جیت کو ڈیزرف کرتے ہیں ہم ہمارے پلانز کو ایکزیکیوٹ ہی نہیں کر پائے سہی وقت پر سہی رنڈیتی ہی نہیں بنا سکے ایک ہی رنڈیتی کے ساتھ کھیلتے رہے جس کے چلتے ہماری ٹیم ڈوبتی چلی گئی زہیر سی بات ہے کہ ہماری ٹیم کو پندرہ سے بیس اترکت رنڈ چاہیے تھے جس کے چلتے ہم مقابلے میں اور زیادہ کڑی ٹکر دے سکتے تھے پاکستان کی ٹیم کو لیکن جب آپ کے ٹیم کے رن نہ بنے ہوں اور ارلی وگٹس نہیں مل رہے ہوں مطلب کہ ہار تو نشت ہو ہی جاتی ہے دوستو اس کے بعد ریپورٹر نے کولی سے یہ پوچھ لیا کہ روحی شرما کی جگہ اشان کشن کو کھلایا جا سکتا تھا پھر آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا قرارہ جواب دیتے ہوئے ویرات کولی نے کہا بھائی صاحب آپ جانتے بھی ہیں کہ روحی شرما کون ہے انہوں نے پچھلے میچ میں کیا کیا ہے اور بھارتی گرگٹ ٹیم آج جس بھی مقام پر ہے اس میں ان کا کیا یوگدان ہے روحی شرما ایک شاندر کھلاڑی ہے ان کی جگہ ٹیم میں اور کوئی لے بھی نہیں سکتا یہ اپنی جگہ بنا سکتا ہے لیکن روحی شرما کو ریپلیس کرنا ناممکن ہے میرے سامنے کانٹروورسی بنانا چاہ رہے ہیں وہ ٹیم کا حصہ ہیں اور آگے بھی رہیں گے دوستو کولی نے ایسا کہہ کر کروڑوں بھارتیوں کا دل جیت لیا ہے کہ یہی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے بھارتی ٹیم کیا واقعی میں روحیت کی وجہ سے ہاری یا نہیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ریسی سبھی تازہ خبروں کے لیے بھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو دھنے بات